السلام علیکم کیا حال چار ہے آپ سب کا یہ حب کیا سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزید میں ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پکوڑوں کی ریسپی میری ریسپی جو آتی ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہیں اور بلکل کے بندہ اکتائے بھی نہ جلدی جلدی دیکھ لیں اچھا جی سب سے پہلے میں نے لیے تھے آلو دو تین میں نے آلو لیے ہیں انہیں میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا اس میں میں نے پیاز ڈالے تھے پیاز ڈال کے پھر میں نے اس میں ڈال دیا نمک اور کرش چیلی پاورڈر میں نے ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے دھنیا ڈالیا ہے سکھا دھنیا سابت جو ہوتا ہے وہ ڈال کے اور پالک میں نے ڈال لی ہے اس میں اور پالک ڈال کے اس میں میں نے پھر نمک ڈالیا ہے نمک پالک اور ہشک دھنیا جو سابت ہوتا ہے وہ ڈالیا ہے اور کرش چیلی پاورڈر ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے بیسن ایز ارکوائر آپ ڈال لیں جتنی آپ کو زیادہ ضرورت ہو اس نے آپ ڈال لیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دیں تھوڑا سی ڈال دی تھی اس کے ساتھ جو ناپکوڑے بڑے کرسپی سے بنتے ہیں پھر اسی سٹیج پہ میں نے سب کو ڈال کے تو پھر اس کو میں نے مکس کر لیا تھا مکس کر کے تو میں نے دیکھا کہ اگر اس میں بیسن کام ہے تو بیسن میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے کیونکہ بیسن نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی سے ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے کڑھائی میں تیل ڈال کے اسے گرم کر کے تو اس میں پکوڑے ڈال دیئے تھے اور اس میں تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ بھی ڈال لیا ہے پکوڑوں میں میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی میں نے ڈال لیا ہے تو اسی طرح جناب یہ دیکھیں پکوڑے جو ہے نا یہ تھوڑا سے گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ پھر نکال لیں یہ بڑے کرسپی سے بڑے مزے کے پکوڑے بنتے ہیں اس میں نہ ہی زیادہ کچھ چیزیں جانتی ہیں نہ ہی زیادہ سپائسی ہوتے ہیں کہ کھا کے جو ہے نا یہ بھارہ پانس ہمسوس ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس کی لک فائنل لک بڑی زبردست اس کی لک تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں یاد لکھیں چیزیں